وَلَوْتَرِهَا الْمُشْرِكُونَ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا صَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی تین سورة کو میری آیت آئی ہے سورہ توبہ میں سورہ الفتح میں اور سورہ الصف میں اور تین تینوں سورتوں میں اس کا سیاق و سباق اس کے ساتھ ملایا جائے تو پوری بات کی سمجھ آ جاتی ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت وَدِينِ الْحَقِ اور ایک سچا نظام زندگی دے کر بھیجا اور اسی لئے بھیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اللہ اور تاکہ اللہ کا رسول اس حق دینِ حق کو اور اس ہدایت کو دنیا کے تمام عدیان پر غالب کر دے بالا کر دے غالب کر دے بالا کر دے وَلَوْكَ اَحَلْ مُشْرِقُونَ اَدْرَشِ مُشْرِقُونَ کو یہ بات بڑی ناغوار گزریں گے مشرقوں کو دین کے غلبے کی بات ناغوار گزریں گے تو ظاہر ہے اگر آپ نے مشرقوں سے ڈرنا ہے تو آپ غلبے دین سے انکار کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ چلو ہم دین ماننے والے تو ہیں لیکن دین کا غلبہ نہیں چاہتے اس لئے کہ وہ غلبہ آپ کو قابلِ قبول نہیں دین بحیثیتی ایک مذہب کے دین کے بجائے ایک مذہب کہہ دے مذہب لوگوں کے لئے قابلِ قبول ہے سیکولرزم کے لئے بھی قابلِ قبول ہے آپ اسلام کو سیکولرزم کے نیچے رکھیں گے اور ان کے نظام کو آپ سے کوئی خطرہ نہ ہو تو آپ ان کے لئے قابلِ قبول نہیں لیکن غلبے کی بات ان کے لئے قابلِ قبول نہیں مشرقوں کو یہ بات ناپسند لگتی ہے ناپسندیدہ ہے ان کے نجدے ان کو ناگواہ گزرتی ہے وہ ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہیں پہلی بات اس آیت میں یہ سمجھنے کی ہے کہ لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ دین کو تمام عدیان پر غالب کر دیں اس معنی میں اس زمانے کے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اسی بنیاد پر اختلاف کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو واقعی کافروں کو ناگوار گزرتی ہے اور ناگوار گزرتی ہے تو ہمارے لئے بڑے مسائل پیدا ہوں گی اب ان مسائل سے بچنے کے لئے آسان نسخہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک ایسا معنی کو تلاش کیا جائے کہ ہمارا اور ان کے آپس میں کوئی جگل آئی ختم ہو جائے اور ہم ان کے لئے کوئی ناقابل برداشت اور ناگوار اور ناپسندیدہ لوگ نہ بنیں انہوں نے یو زیرہو کا معنی یہ بتا دیا کہ نہیں علموں بتا کہ بس لوگوں کو بتایا جائے بس جی ہم کو صرف بتانے والے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لیزہرہو عالد دینی علاقہ تن کیا مانت ہوتا ہے بیچارے عربی سے تو نواقف ہیں عربی سے دوڑی بھی واقفیت رکھتے تو کم از کم یہ ترمیت نہ کرتے ایک حدیث ہے حدیث کا مجھے اس کو موقوف حدیث وہ ہے امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں نقل کی ہے کتاب الاموال میں امام ابو عبید نے نقل کی ہے حضرت عکرہ کہ جب وہ تمیم داری ایمان لے آئے وہ سن نو حجری میں انہوں نے ایمان لائے تمیم داری تمیم اس کا نام تھا اور داری کا مطلب عطرفروش یا عطرفروش کے محلے کا رہنے والا اصل میں جو ہی بحرین ہے خلیجی ملک بحرین ظاہر ہے کہ وہ سمندر کے کنارے ہیں وہاں پہ ایک بازار ہوتا تھا اس زمانے میں جہاں پہ لوگ عطر بیچتے تھے جس طرح ہمارے ہاں اندر شیر میں زیورات بیچے جاتے ہیں عطرفروشوں کا ایک محلہ تھا اس محلے کا نام تھا دارین تو اس کے بعد پر اس محلے میں کسی کی دکان ہوتی تھی کسی کا کاروبار ہوتا تھا کسی کا مقام ہوتا تھا اس کو داری کہا تھا عربی زمان میں داری عطرفروش کو کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے مسل الجلیس السالح کے مسل الداری صالح ہم نشین کی نظال عطرفروش کی ہے اگر تم اس سے عطر نہ بھی لو کمس کم اس کے قریب بیٹھ کر آپ کو خوشبوت ہوائے ایک اچھی بو ایک اچھی سمیل پر آئے تو یہ تنین داری تھے گوئے کہ ان کا اس محلے میں گھر تھا یا دکان یا کاروبار تھا یہ صحابی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کا اقرار اور بیعت کر رہے تھے تو بیعت کرنے کے بعد فوراً انہوں نے ایک بات کہہ دی جب ایمان کا اقرار دیا تو فوراً ایک بات کہہ دی وہ بات یہ تھی وہ عیسائی تھا پہلے اور عیسائی کتابوں کا بڑا ماہر تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہا کہ میرا عقیدہ ہے میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان اللہ تعالی مزہرکہ علیہ وسلم کل لہا اللہ تعالی تمہیں تمام روئے زمین پر غالب کرنے والا ہے لیوزہرہو علیہ الدین کل لی جہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے غالب کرنے والا غالب کرنے والا کیوں مانا ہے آگے کیا کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالی ساری روئے زمین پر غلبہ دینے والا ہے فَحَبْلِ قَرْيَتِي مِنْ بَيْتِ الْلَحْمِ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے بیت اللہ وہ ہماری خاندانی زمین ہے اور ہم سے لی گئی ہے زبردست تو اگر آپ کا موقع ہوا اور آپ کو اللہ تعالی نے ساری روئے زمین پر غالب غالب کر دیا تو دائرہ فلسطین پر بھی آپ غالب آ جائیں گے فَحَبْلِ قَرْيَتِي مِنْ بَيْتِ الْلَحْمِ تو بیت اللہم میں جو ہماری زمین ہے وہ ہمیں دے گی اب دائرہ اس کا یہ مطلب کیوں نہیں ہوا نا کہ جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا دیا تو آپ زمین دے گی میں نے یہاں کے لوگوں کو بتا دیا تو میں لوگوں کی زمینیں کسی کو دے سکتا ہوں بتانے سے تو زمینیں آپ کے اختیار میں نہیں آتی غلبے سے آپ کے اختیار میں آتی ہیں یہ بات ہے مُزْحِرُ وَقَمْعَنَ الْيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ تاکہ پیغمبر اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے اور ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ بھی درمیان میں رہن میں آنی چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھتے ہی اپنی زمین کی بات کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ایمان لوگ لاتے ہیں تو آخرت کی بات کرتے ہیں جنت کی بات کرتے ہیں آپ سیدھا ایمان لانے کے طوراً بعد آپ بس اپنی زمین کے بات میں پریشان ہو گئے ہیں اور اسی کے بارے میں مجھ سے کہنے لگے کہ ماماری زمین اس لیے کہ اسلام دین اور دنیا آخرت اور دنیا کو نہیں کرتا ہوں یہ سبت تو ہمیں جن لوگوں نے پڑھایا ہے غلط پڑھایا ہے اس لیے تو لوگ کہتے ہیں با جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے کوئی کام نہیں رکھتے اور جو دنیا سے کام رکھتے ہیں وہ دیندار نہیں اور لوگوں نے پتنی کہا کہا تک بات دینداری اور دنیا داری زبیر ابن عوام مالدار بھی تھا دیندار بھی تھا عبداللو قصدیق مالدار بھی تھا دیندار بھی تھا حضرت عثمان غنی عثمان غنی مالدار بھی تھے دیندار بھی تھے تو یہ تصور کیوں آیا اس لئے آیا کہ دین حضرت جن سے دنیا لا تو اللہ کہتے ہیں اگر ہمارے دور میں کوئی مسلمان ہو جائے اور فورا کہہ دے کہ جی ہماری وہاں پر زمین پر کسی نے قبض تو ہم دیں گے یارو کلمہ اس لئے پڑیا کہ جب تمہارے زمین پر گزار کر آ دیں ماہ بن نبس نے یہ نہیں فرمایا یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ تین جبوں پر یہ آیت آئی ہے اور تین جبوں پر الگ الگ سیاق و سباق میں آئی ہے سورہ تومہ میں آئی ہے تو سورہ تومہ میں کیا فرمایا گیا والذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لی اظہرہو علا الدین کلہ و کفا باللہ شہیدہ آگے سے فرمایا فرمایا یا ایہا اللذین آمن ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویسبدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفردت و لا انفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم لوگو دو خسم کے لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے بخالف ہوں گے ایک بی دین مذہبی لوگ وہ مذہبی لوگ جو دنیا پرست ہیں مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے دنیا پرست وہ دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ ہوں گے اور دوسرے سرمایہ دار جاگردار لوگ چاہاں پہ سرمایہ داران نظام ہوا وہاں پہ دین کے غلبے کے لیے باتیں آپ جب تک سرمایہ داران نظام کو جڑ سے نہیں اکڑیں گے دین کا غلبہ چاہتے ہو تو ان دون دو قسم کے لوگوں سے ہوشیہ ہوگا ہے سورہ الفتہ میں فرمایہ سورہ الفتہ میں کیا فرمایہ واہ بفرمایہ هو اللذی ارسل رسوله بالهدہ ودین الحق لیزہره على الدین كله وکفا باللہ شہیدا اسبات کا دواء اللہ اور پر فرمایہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم اس سے آپ کو سباق کا کیا مطلب ہے کہ دین کا غلبہ چاہتے ہو تو ایک تو سنت رسول کے مطابق وہ غلبہ آئے گا سنت رسول اور سیرت رسول کو چھوڑ کر وہ غلبہ نہیں آسکتا نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کیسے انہوں نے اس دین کو غلبہ دلائے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ ایک مقصد پر متفق ہوں گے اور کفر کے خلاف آپ ڈڑ جائیں گے اشداء على الكفار رحماء بینہم اشداء کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کافر کو گالی دیں گالی دیں نا لیکن یہ مطلب ہے کہ آپ کو بیدار ہوں گے کہیں ان کی تحضید ان کی روایات ان کی ثقافت ان کی طرز زندگی آپ کی طرز زندگی کا حصہ نہ بنیں ایسا نہ ہو کہ نہ آپ کو اسلام کا لیتے ہو اور پوری زندگی اور تمہارے اقدار اور تمہارے ویلیوز اور تمہاری سیرت و کردار پر ان کے چھاپ نہیں اس چھاپ سے بچھو تیسری آیت سورت صف میں آگے پھر فرمایا ایک ایسی تجارت نہ بتا جو بنیادی تو آخرت کے عذاب سے بچائے لیکن وَأُخرَةُ تُحِبُّونَهَا تمہیں دنیا میں بھی فتح دے وہ ہے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ایمان اور جہاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایمان اور جہاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ دو یہ دو یہ مسجد میں یہ فون سننا اور بات کرنا یہ کیا کرتا ہے معاف کریں یہ نہ کریں تو یہ تیسری آیت سورت بات میں کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن بات بھول گیا سب وآخر وآوانا الحمدللہ آئندہ ایسا ہوا تو میں نہیں کروں وہ میری ساری ردم آپ نے تو یہ نہیں ہونا چاہیئے